حضرین محترم اب التماس گزار ہوں شکرگڑ سرزمی سے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی خرشید اسلام یوت بنگ کے ایک زندہ دل نوجوان جناب محترم فیض الحسن صاحب تشریف لاتے ہیں اور اظہار خیال فرماتے ہیں محترم محمد فیض الحسن صاحب اس کے بعد میرے قبلہ حضور خطاب فرمائیں گے ذکر ہوگا اور اس کے بعد دعا اور لنگر شیف کے بعد اجازہ یوت بنگ کی نمائنگی کرتے ہوئے ہمارے بھائی محترم فیض الحسن صاحب آپ محبت سے درہا دروش شریف پڑھ لیے اللہم محمد وعلا نحب دو و نسلی و نسلیم على رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَدَيْنَكَ الْقَوْسِرْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ میں آپ کے سامنے ادھارہِ خشید السلام یوت بنگ کی طرف سے چند پغامات شیئر کروں گا اس تنظیم کو بنے ہوئے ایک سال مکمل ہونے کو ہیں ہمارے نوجوان جو کے مختلف علاقے سے بلانگ گرتے ہیں وہ اس کے لئے بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں ہماری اس تنظیم کا مقصد اور اس تنظیم کی سرپرستی پیر سید عزر الحسن گلانی آستانہ آلیہ کلی شریف فرما رہے ہیں میں آپ کے سامنے جو باتیں کرنا چاہتا ہوں وہ اصل میں تمام نوجوانوں کی طرف سے ہیں آج اس روحانی تربیت اجتماع میں ہمارے بزرگ بھی تشریف لائے ہیں میں ان کے سامنے اپنی کچھ کافشیں شیئر کروں گا جو میری پوری تنظیم نے کی ہیں اس میں میرے اکیلے کا کوئی رول نہیں ہے ہمارے نوجوان پیر بھائی ادارہ کرشید اسلام یوتھپنگ کے جن نوجوانوں نے ممبرشپ حاصل کی ہے انہوں نے بہت زیادہ محنت کی ہے یقیناً وہ سب مبارک بات کے مستحق ہیں میری پہلی بات یہ ہے کہ ہماری اس تنظیم کا مقصد نوجوانوں کو راہِ حدیت پہ لے کے آنا اب راہِ حدیت کونسی ہے کہ دینِ اسلام کو فالو کر کے اکثر نوجوان یہ کہتے ہیں کہ ہم اس تنظیم کا حصہ کیوں بنیں جب بھی ہم کہیں جاتے ہیں جیسا کہ لاس ٹیم ہی میری ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی آپ کے ناروال میں الشفاہ انسٹیٹوٹ کے نام سے وہ یونیورسٹی کے طور پر فرائض سارا انجام دے رہا ہے وہاں پہ کافی میڈیکل کے بچے ہیں یقیناً پیرنٹ جانتے ہوں گے یا تو یہ پیرنٹ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے تو یہ ڈاکٹری کی یونیورسٹی ہے ڈپلومے کے لحاظ سے بڑی اچھی یونیورسٹی ہے تو اس سٹوڈنٹ سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ میں آپ کو ادارہِ خرشید السلام یوتھ بنگ میں خوش آمدید کہتا ہوں میں اس میں آنے کے لیے آپ کو دعوت دیتا ہوں تو اس کا پہلا سوال مجھ سے یہ تھا کہ سر ہم آپ کی تنظیم کو جوائن کیوں کریں اس میں ایسا کیا ہے جو بقایا میں نہیں ہے بقایا تنظیمیں بھی بہت سرگرم ہیں یقینا سٹوڈنٹ نوجوان اس چیز کے بارے میں بہت اچھا جانتے ہیں جو یونیورسٹیوں میں پڑھ کے آئے ہیں جیسے کہ علماء صاحب پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر اتنی تنظیمیں ہیں وہاں درود شیف پڑھنا ناد پڑھنا بڑی بات تھی اور وہ کی ہے علماء نے اس کے لیے انہوں کی بہت محنت ہے ہماری تو کوئی محنت نہیں ہے علماء کی بڑی محنت ہے اور ہمارے اس خانکا کی بڑی محنت ہے تو پہلی بات اس بچے کا سوال تھا کہ ہم اس تنظیم کو جوائن کیوں کریں تو میں نے اسے یہ بتایا آپ سے بھی کوئی پوچھ سکتا ہے کہ بیٹا آپ ادارہ کرشید اسلام یوت ونگ کو کیوں جوائن کر رہے ہیں وہ آپ سے سوال کر سکتا ہے میں کیوں جوائن کروں تو اس کو آنسر یہ دینا سب سے پہلا کہ ادارہ کرشید اسلام یوت ونگ کے اندر جو بھی کام کیا جاتا ہے وہ اسلام کے مطابق کیا جاتا ہے یہاں پر جو بھی چیز آپ کو سکھائی جائے گی وہ ہمارے نبی کی سیرت کے مطابق ہوگی ایسا کوئی کام نہیں ہوگا جو دین سے باہر ہوگا اور ہم کوشش کریں گے اسلام کو اس طرح سے پھلائیں کیونکہ اس وقت سائنس کا بہت زیادہ عروج ہے اور یقیناً ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ چینجنگ لانا ہوتی ہے جب تک ہم وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ میں تبدیلی نہیں لائیں گے ہم بیچھے رہ جائیں گے تو ہم سائنس کے ذریعے یہ چیز ثابت کریں گے کہ اسلام سائنس ہے نا جو یہ اسلام کو ہی پھالو کر رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ اسلام کچھ اور ہے سائنس کچھ اور ہے ایسا کچھ نہیں ہے جتنا بھی جتنا سائنسی علم آج تک دنیا میں آیا ہے نا وہ سارے کا سارا سائنس کی بنا پر وہ سارے کا سارا اسلام کی بنا پر ہی آیا ہے میں آپ کو صرف ایک ایگزیمپل دیتا ہوں آپ سب جانتے ہیں شب مراج علماء اس کی بہتر مجھ سے کوئی گلتی ہو جائے تو میں معافی چاہتا ہوں بہلے کہ ہمارے نبی ایک براغ پر بیٹھ کے صدرات المنتحہ تک گئے اس براغ کی سپیڈ سپیڈ آف لائٹ کے برابر تھی اب سپیڈ آف لائٹ کتنی ہیں تھیری ملٹیپلائی ٹین کی پاور ایٹ میٹر پر سیکنڈ یہ یعنی کہ ایک سیکنڈ میں تھیری ملٹیپلائی ٹین کی پاور ایٹ کا مطلب ہے کہ وہ تھیری عرب سے بھی زیادہ میٹر کا فاصلہ ایک سیکنڈ میں تیہ کر جاتے ہیں آپ دیکھیں آپ کی آنکھ نے ایک چپکن ہے یہ تقریباً ایک سیکنڈ نہیں لیتی لیکن ہے جو براغ کی سپیڈ ہے نا وہ ایک سیکنڈ میں تھیری عرب میٹر کا فاصلہ تیہ کر جاتی ہے تو براغ کی اتنی سپیڈ ہے تو یہ اصل میں بعد میں سائنس نے اس چیز کو ثابت کیا ہاں یہ تو اچھی ہے اس کا مطلب آئنسٹائن ہے سائنس کا سب سے بڑا سائنسدان ہے اس نے یہ چیز مانی اس نے اپنی بک میں لکھا ہے جسے سائنس کی بہت بڑی ایکویشن کیا جاتا ہے اس کو اس نے ایکسپلین کرنے کے وقت یہ لکھا ہے کہ اسلام بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ان کا نبی میراج میں جا سکتا ہے اگر براغ کی سپیڈ سپیڈ آف لائٹ کے برابر ہو تو قرآن میں لکھا گیا ہے کہ سپیڈ آف لائٹ کے برابر یعنی کہ ہمارے نبی براغ براغ پر بیٹھ کے براغ پر سوار ہوکے انہوں نے میراج کی ہے تو براغ کی سپیڈ تو تھیری ملٹی پیٹ ٹین کی پاوریٹ سے بھی زیادہ ہے تو اس کا مطلب یقینا ہمارے نبی جا سکتے ہیں یہ چیز ڈن ہے یہ چیز میں نہیں کہہ رہا یہ سائنس کہہ رہی ہے تو اس لیے آپ نے پہلی بات یہ بتانی ہے کہ ہم جو بھی چیز یا جو بھی علم آپ کو سکھائیں گے وہ بالکل اسلام کے مطابق ہوگا وہ کس کے مطابق ہوگا اسلام کے مطابق ہوگا اور آپ کو یہاں پہ تربیت دی جائے گی یہاں پہ بتایا جائے گا کہ اگر آپ لوگوں نے کسی مجلس میں جانا ہے کسی کانفرنس کے اندر جانا ہے تو وہاں کیسے جانا ہے کیا وجہ ہے وہاں جانے کی آپ کو اس چیز میں بتایا جائے گا کہ کسی بھی کانفرنس کے اندر جب آپ نے جانا ہے کیونکہ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کیونکہ آج کل ایک اور تنظیم بڑا سر اٹھائی ہوئی ہے جسے آپ کیا کہتے ہیں بعد اقیدہ ایمین کے جسے ہماری قومی اس کے اندر بھی قومی اسمبلی کے اندر بھی مجھے نام بھول گیا بھی ہاں کچھ تنظیمیں ایسی ہیں جو یعنی کہ بعد اخلاق تنظیمیں ہیں وہ بظاہر یہ چیز بتاتی ہیں کہ ہم اسلام کے مطابق کام کر رہے ہیں لیکن وہ اسلام کے مطابق کام نہیں کر رہے ہیں لیکن ہمارے نوجوان کو پتا نہیں ہماری اموشنل اٹیچمنٹ بہت زیادہ ان کی ہم نے اس چیز سے بچنا ہے وہ آپ کو ایسا اموشنل بلیک میل کرتے ہیں نا آپ کو ایسی ایسی چیزوں کا وہ ریفرنس دیتے ہیں انسان زیادہ تر جو نوجوان اس تنظیم میں جاتے ہیں نا وہ اموشنل اٹیچمنٹ کی وجہ سے جاتے ہیں وہ کوئی ایسی بات کر جاتے ہیں کہ اگر تم ایسا کرو گے تمہیں یہ مل جائے گا حتیٰ کہ ایسا کچھ نہیں ملتا تو میرا آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ زیادہ سے زیادہ نوجوان کو ادارہ خوشید اسلام یوت ونگ کی طرف ان کا رجحان پیدا کریں تو ان کا رجحان ایک صورت میں ہی آئے گا اگر ہم انہیں بتائیں گے کہ اس تنظیم کا سیاست سے پہلے کوئی تعلق نہیں ہے کچھ سیاستی تنظیمیں بھی چل رہی ہیں یہاں پہ سیاست کا کوئی تعلق نہیں ہے یہاں سب سے پہلے آپ کو سکھایا جائے گا کہ ہم اسلام کو سائنس کے ساتھ کیسے اٹیچ کر سکتے ہیں دوسری چیز یہاں پہ یہ چیز بتائی جائے گی کہ آپ نے گھر میں اپنے پیرنٹ کی کیسے رسپیکٹ کرنی ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ چل رہے ہیں جو میرا بھی ہم بھی کالج میں پڑھا رہے ہیں میں سپیریر کالج میں پروفیسر ہوں میرے ساتھ تقریباً ہر پیرنٹ میٹنگ میں کچھ پیرنٹ کا یہی سوال ہوتا ہے کہ میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا تو ہم اس تنظیم میں یہ سکھائیں گے کہ اگر آپ نے دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو اس میں سب سے پہلے اپنے پیرنٹ کی رسپیکٹ کریں تو یہ چیز یہ تنظیم آپ کو سکھائیں گے یہ انشاءاللہ ہم نوجوان کو یہ چیز سکھائیں گے اور نوجوانوں کو اس چیز کا احساس دلائیں گے کہ آپ کی کامیابی کا سب سے زیادہ تعلق آپ کے پیرنٹ کے ساتھ ہے تو بس یہی میرا کچھ پیغام تھا تو بقایا ہماری تنظیم کے لوگ بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں جو ہمارے بزرگ ہیں جو ہمارے ساتھی ہیں گاؤں کے بلخصوص میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ان کا ساتھ دیں وہ کہ ہمارا ایک کام یہ بھی ہو رہا ہے ہم ہفتہ وار اور مہانہ وار محفل درود پاک کروا رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے بزرگ ہیں وہ بھی ان کا ساتھ دیں اس درود پاک محفل میں وہ ضرور حصہ لیا کریں یہ ہفتہ وار اور مہانہ وار ہو رہی ہے ہمیں اس چیز کی رپورٹ گاہے بگاہے بچے دے رہے ہیں جتنے بھی نوجوان کام کر رہے ہیں وہ سرکار کو یہ رپورٹ بھیج رہے ہیں تو کچھ جگہ پہ کچھ لوگ ان کا ساتھ نہیں دے رہے تو میں آپ سب سے بڑے عدب کے ساتھ ریکویسٹ کروں گا کانڈلی ان کا ساتھ دیں جب بھی حلقہ درود کی محفل ہو تو اس میں ضرور پارٹی سپٹ کیا کریں یہ حلقہ درود کی محفل زیادہ سے زیادہ آدھے گھنڈے کی ہوتی ہے یا اس سے لمبی ہو جائے ایک گھنڈے سے زیادہ کوئی محفل نہیں ہوتی تو جب آپ لوگ سارے آئیں گے اور ہمارے بزرگ جب آئیں گے تو یقیناً وہ اپنے بچوں کو بھی کہیں گے تو بچے بھی آئیں گے اس سے جب آستہ آستہ وہ حلقہ درود میں آئے گا اس سے زیادہ بہتری ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اسی شیر کے ساتھ میں اپنا احتتام کرتا ہوں اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت پھلا